دیکھیں کہ خون بہنا رکا ہے یا نہیں کیونکہ یہ خون کے لوتھرے کو نقصان پہنچا سکتا ہے یا اسے الہدہ کر سکتا ہے جو کہ بن رہا ہوتا ہے اور خون کے دوبارہ جاری ہونے کی وجہ بنتا ہے ایف بلڈ سپرٹس اگر خون کی دھار بہتی ہے اور کانٹینیوز فلوئنگ اور بہنا جاری رہتا ہے آفٹر کانٹینیوز پریشر مسلسل دبانے کے بعد سیک میڈیکل اسسٹنس تو طبعی امداد کی طرف سیک رجوع کریں کلین دا واؤنڈ زخم صاف کرنا رائنز آوٹ دا واؤنڈ ویڈ کلین وارٹر زخم کو صاف پانی سے صاف کریں تو کلین دا ایریا اراؤنڈ دا واؤنڈ زخم کے گرد کی جگہ کو صاف کرنے کے لیے سابون اور صاف کپڑے کو استعمال کریں لیکن سابون زخم میں سوزش کر سکتا ہے اس لیے اسے اصل زخم سے دور رکھنے کی کوشش کریں اگر مٹی اور ڈیبریس یا ذرات ریمینز ان دا واؤنڈ زخم میں رہتے ہیں آفٹر واشنگ دھونے کے بعد بھی یوز ٹویزرز کلینڈ ویڈ الکوہل تو ان ذرات کو صاف کرنے کے لیے الکوہل میں صاف ہوئی چمٹی استعمال کریں اگر زرات پھر بھی رہیں سی اور ڈاکٹر اپنے ڈاکٹر سے روجو کریں تھوڑ کلیننگ ٹھیک سے صفائی کرنا ریڈیوسز در رسک آف انفیکشن اور ٹیٹنیس جراسین زدگی اور تشنوج کے خطرے کو کم کرتا ہے اپلائے ان انٹی بائیوٹک جراسین کش دوا کا استعمال آفٹر یو کلین دا وانڈ جب آپ زخم صاف کر لیں اپلائے اتھین لیئر آف ان انٹی بائیوٹک کریم اور اوینمنٹ تو جراسین کش کریم یا مرہم کی ایک پتلی تیہ زخم پر لگائیں to help keep the surface moist تاکہ زخم کی ستہ گیلی رہے the products یہ عدویات don't make the wound heal faster زخم کو تیزی سے ٹھیک نہیں کرتی but they can help your body's natural healing process بلکہ یہ آپ کے جسم کے قدرتی ٹھیک کرنے والے عمل کو تیز کرتی ہیں certain ingredients in some oignments کچھ مرہم میں موجود عجزہ can cause a mild rash in some people کچھ لوگوں میں سوزش بنا دیتے ہیں کچھ لوگوں کے زخم میں سوزش بنا دیتے ہیں if a rash appears اگر سوزش ظاہر ہو stop using the oignment تو مرہم کا استعمال بند کر دیں cover the wound زخم کو ڈھامپیں bandages can help keep the wound clean پٹیاں زخم کو صاف رکھنے and keep harmful bacteria out اور جراسیموں کو دور رکھنے میں مدد دے سکتی ہیں after the wound has healed enough جب زخم اتنا ٹھیک ہو جائے to make infection unlikely کہ اس سے جراسیم زدگی unlikely ناممکن ہو exposure to the air ہوا میں کھلا چھوڑنا will speed wound healing زخم کے بھرنے کی رفتار کو تیز کرتا ہے change the dressing پٹیاں تبدیل کریں change the dressing at least daily or whenever it becomes wet or dry جب پٹیاں گیلی یا گندی ہو جائیں یہاں انہیں کم از کم روزانہ تبدیل کریں if you are allergic to the adhesive use in most bandages switch to the adhesive free dressings or sterile gauze held in place with paper tape, gauze roll or are loosely applied elastic bandages اگر آپ کو چپکنے والی پٹیوں سے جو عام طور پر زیادہ استعمال کی جاتی ہیں ان سے allergy ہے تو ان کے بجائے بغیر چپکنے والی پٹیاں یا sterile جراسیم سے پاک جالیدار پٹیاں جسے کاغذی ٹیپ یا گول لپٹنے والی جالیدار پٹی یا ڈھیلے انداز سے elastic bandage لچکینی پٹی سے اپنی جگہ پر بان دیا جاتا ہے استعمال کریں these supplies generally are available at for masses یہ چیزیں عموما دوا خانوں پر available دستیاب ہوتی ہیں watch for signs of infection جراسیم زدگی کی علامات کو دیکھتے رہیں see your doctor اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں if the wound is not healing اگر زخم نہیں بھرتا اور you notice یا آپ دیکھتے ہیں any redness کوئی سرخی increasing pain درد کا بڑھنا drainage بیتا ہوا مواد warm گرمی